اسلام علیکم ویورز میں ہوں شاہد اکبال رہان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے جو ہے وہ بلوگ کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے بلوگ کی سیٹنگ میں جا کر ڈیفرینٹ جو سیٹنگز ہوتی ہیں وہ بیسک سیٹنگ جس میں ہوتی ہیں ایٹی ٹی پیس سیٹنگ ہوتی ہے پرمیشن سیٹنگز ہوتی ہیں ہم کس طرح سے ان کو چینج کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ان کی وہ ارینجمنٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بیسک سیٹنگز کے بات کرتے ہیں تو اس میں ہے ٹائٹل ٹائٹل یہاں سیٹنگز پر پہنچنے کے لئے آپ کو کرنا ہو یہ ہوگا جس طرح کہ آپ بلوگ اپنا بلوگ اوپن کرتے ہیں بلوگ سپورٹ ڈاٹ کام اوپن کرتے ہیں یا بلوگر ڈاٹ کام اوپن کرتے ہیں تو اس طرح بھی وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور یا اگر آپ نے ایک سے زیادہ بلوگ بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح کا ویو یہاں سے آپ چینج اپنے بلوگ وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں فار اگزمپل میرے پاس کافی سارے بلوگ ہیں تو اس طرح آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے جس بلوگ کی اپنی سیٹنگ کرنی ہو اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد اس طرح کا بلوگ کا ویو آپ کے سامنے آجا کر نیچے یہاں پر سیٹنگ کا اپشن ہے یہاں پر ہم کلک کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سیٹنگز آ رہی ہے وہ ہے بیسک سیٹنگ بیسک سیٹنگ میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹائٹل کے اگر ہے ٹائٹل وہ ہوتا ہے جو کہ ہماری ویب سائٹ کے مین پیج کے اوپر شو ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اگر ہم میں یہاں پر کلک کرتا ہوں ویو بلوگ پر تو آپ کے سامنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جو اوپر جو کہ اس ٹاسک میں شو ہو رہا ہے سب سے اوپر جو اس ٹیپ پر شو ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹائٹل تو وہ یہاں پر سے آپ ایڈ اٹھ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرجی کا جو ٹائٹل ہے وہ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں دسکرپشن اپنے اگر آپ بلوگر کی دسکرپشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایڈ اٹھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیے ایڈ اٹھ پر کلک کیجئے یہاں دسکرپشن لکھئی ہے اور سیو کر دیجئے ہیں کہ آپ کا بلوک کس کنٹری میں نظر آئے دیگر جو بھی سیٹنگز ہوتی ہیں وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا اپشنی وہ پبلشن کا ہے اور یہاں پر آپ سیٹنگ کر سکتے ہیں جو اپنے ڈومین نیم کی تو ڈومین ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آپ اپنے ایڈریس بار میں آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ میرے پاس ہے itstudentshouse.blogspot.com اور یہ میں فری میں یوز کر رہا ہوں اس لیے اس میں .blogspot.com آ رہا ہے تو اس میں اگر ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے یہاں سے چینج کیجئے اگر اویلیبل ہے تو آپ کے سامنے ٹک نشان آیا جائے گیا اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس اب وہ جو نیم انٹر کرنا پڑے گا وہ اڈریس انٹر کرنا پڑے گا جو کہ اویلیبل ہے اور اس کے بعد اس کو بھی کر دینا ہے سیو یہاں پر آپ ڈی ٹی پی ایس بغیرے کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور یس کر سکتے ہیں یا نو کر سکتے ہیں آپ جس طرح کی سیٹنگز وغیرہ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہیپر ٹیکس ٹرانسپورٹ پروٹوکولز آپ کے ساتھ اٹیچ ہو آپ کی پرمیشن وغیرہ کو دیکھے کہ آپ کی سیکیورٹی وغیرہ کو سیٹ کریں تو آپ اسے یس کیجئے اگر نہیں آپ سیکیورٹی وغیرہ اللہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نو کر دیجئے آگے ہے پرمیشن بہت اہم ایک ٹیب ہے بہت اہم سیٹنگ ہے پرمیشن سیٹنگز یہاں پر سے آپ ایک سے زیادہ جس طرح آپ اپنی فیس بک وغیرہ پیج پر بناتے ہیں ایڈمن بناتے ہیں اس طرح سے آپ ایڈ آثرز کر سکتے ہیں میرا یہ کہ اگر آپ ایڈ آثرز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر سے آثرز کو انوائٹ کر سکتے ہیں یا آپ انہیں کنٹینٹس میں جو آپ کے بنایا ہوئے آپ کے فرینڈز وغیرہ ہیں وہاں پر سے آپ ان لوگوں کو یہاں پر سے آثر کر سکتے ہیں اور پھر انہیں آپ کی درجہ دینا چاہتے ہیں ایڈمن یا انیلائزر یا جس طرح کیا بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہاں آپ بنا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ بلوگ ریڈر کی جو ہے وہ سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوں گی یہاں سے آپ کلک مور پی کیجئے اور آپ کے سامنے جو اس کی کمپلیٹ ہے وہ سپورٹ ڈاٹ گوگل ڈاٹ کم ہے اس کی ویو آپ کے سامنے شو ہو جائے گا تو بیور سے اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں اور مزید جو سیٹنگز بغیرے کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے مزید سیٹنگ کر سکتے ہیں جس میں پوسٹ کومینٹ اور شیئرنگ کی سیٹنگ ہے ایمیل لینگویج اور فارمیٹنگ کی سیٹنگ ہے اور جی کے سیٹنگ کو اگلی ویڈیو میں میں ڈسکرس کریں گے تو اس وقت کے لیے اگلی ویڈیو تک لیے مجھے دیجئے جہازت اللہ حافظ